دوستو اس وقت تکی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو تیسرے ونڈے مقابلے کے لیے بھارتیہ ٹیم ہوئی گھوشت بڑے بدلاؤں کے ساتھ اترے گی ٹیم انڈیا ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹوپ چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور نیوزرینڈ کے بیچ ہونے والے تیسرے ونڈے مقابلے کے لیے ساتھی میں ٹیم انڈیا کیے پلنگ کے لیے ان کیا ہونے والی ہے پورے وستار سے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو آپ کو بھی لگتا ہے کہ تیسرے ونڈے مقابلہ ٹیم انڈیا جیت جائے گی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو بھارتے ٹیم کو سپورٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ تین ونڈے مقابلوں کی سیریز چل رہی ہے اس سیریز کا تیسرا ونڈے مقابلہ گیارہ فروری کو کھیلا جائے گا یہ ونڈے مقابلہ بائی اوہل کے ماؤنٹ منگانوی کے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ ونڈے مقابلہ صبح ساڑھے ساتھ بجے سے کھیلا جائے گا اور آپ اس ونڈے مقابلے کو سٹار سپورٹس نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہوت سٹار کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو دوستو بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ ابھی تک کہ کھیلے گئے دونوں ونڈے مقابلے میں نیوز لینڈ کے ٹیم نے فتح حاصل کی ہے مطلب کہ دونوں ونڈے مقابلے جیتے ہیں اور اس سیریز میں دو زیرو سے بڑت بھی بنا لی ہے مطلب کہ نیوز لینڈ کی ٹیم اس سیریز کو جیت گئی ہے دوستو اگر بات کر یہاں پر ٹیم انڈیا کے تو ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے کافی زیادہ خراب پدشن کیا ہے خاص طور پر جب سے روحی شرما ٹیم میں موجود نہیں ہے جب سے وہ ہچوٹل ہو کر باہر گئے ہیں تب سے ایسا لگ رہا ہے کہ سلامی بلے باز کہی گم ہو چکے ہیں ٹیم انڈیا کے نئے سلامی بلے باز پرتوی شو اور مینک گروال کافی زیادہ نراش کر رہے ہیں اور ٹیم انڈیا کی فیلڈنگ بھی کافی زیادہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں دوستو ٹیم انڈیا چاہیے گی کہ تیسرے ونڈے مقابلہ جیت کر اپنے عزت کو بچایا جائے دوستو اگر بات کرتے ہیں آپ پر نیوز لینڈ کے ٹیم کی تو پہلے دونوں ونڈے مقابلے میں نیوز لینڈ کے ٹیم نے بہت اچھا پردشن کیا ہے خاص طور پر نیوز لینڈ کے انبھوی بلے باز روز ٹیلر نے لاجوا پردشن کیا ہے اور اپنے ٹیم کو جتانے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی ہے اور نیوز لینڈ کے گین بازوں نے بھی کمال کا پردشن کیا ہے اب نیوز لینڈ کے ٹیم چاہے گی کہ تیسرا ونڈے مقابلہ جیت کر ٹیم انڈیا کو کلین سویپ کیا جائے تو ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے تیسرا ونڈے مقابلہ کون جیتے گا اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے کے لیے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ ہونے والے تیسرے ونڈے مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلنگ ایلیون کیا ہونے والی ہے کون سے بڑے بدلاؤں کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر اترنے والی ہے وہ کون سے گیارہ کھلاری ہیں جو میدان پر آپ سبی کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ان گیارہ کھلاریوں کے بارے میں وستار سے جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر ایک کھلاری کی دوستو یہاں پر آپ سبی کو کیا لاخل پھر سے ایک بار سلامی بلے باز کے طور پر یہاں پر آپ سبی کو بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پہلے دونوں ونٹے مقابلے میں کیل لہول نے اچھا پردیشن کیا ہے لیکن دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ کیل لہول جو کی نمبر پانچ پر آ کر بلے بازی کر رہے ہیں ان کو وہاں سوٹ نہیں ہو رہا ہے دراصل دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ کیل لہول ایک سلامی بلے باز ہیں اور سلامی بلے باز کے طور پر وہاں شاندار طریقے سے کھیلنا جانتے ہیں ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ نمبر پانچ پر آ کر دوسرے ونڈے مقابلے میں کیل لاخل جلدی ہی آؤٹ ہو گئے تھے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ دوسرے ونڈے مقابلے میں کیل لاخل نے چار رن بنا کر پویلین لوٹ گئے تھے تو ایسے میں یہاں پر کیل لاخل پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ سلامی بلے باز کی طور پر میدان پر پہلے نمبر پر کیوں نہیں اتر رہے ہیں تو ایسے میں یہاں پر کپتان ویرات کولی چاہیں گے کہ کیل لاخل کو یہاں پر سلامی بلے باز کے طور پر میدان پر اتارا جائے اور خاص طور پر ٹیم انڈیا کو اچھے شروعات دلائی جائے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاڑی کی دوستو یہاں پر ٹیم انڈیا میں پرتی شوہ سلامی بلے باز کے طور پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو پرتی شوہ بھی ٹیم انڈیا کے ایک بہترین اوپنر مانے جاتے ہیں ان کے پانس یہاں پر کلاس تو دکھائی دیتی ہے لیکن وہاں میدان پر ٹک کر نہیں رہتے ہیں مطلب کی جلد ہی پویلین لوٹ جاتے ہیں دوستو اب سبی کو بتا دی کی دوسرے ونڈے مقابلے میں یہاں پر پرتی شوہ نے بلے بازی کرتے ہوئے چوبیس رن بنائے تھے جس میں چھ چوکے موجود تھے یعنی کہ دوستو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں صرف اور صرف چوکے اور چھکے لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کرکیٹ ایک سنگل اور ڈبل کا بھی کھیل ہوتا ہے تو یہاں انہیں جاننا ہوگا اور پھر سے ایک بار میدان پر اتر کر ٹیم انڈیا کی طرف سے ایک لمبی پاری کھیلنا ہوگا اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر تین کھلاری کی دوستو یہاں پر آتی ہیں کہ ویرات کوہلی جہاں دوستو کپتان ویرات کوہلی بھی ٹیم انڈیا کے ایک اہم کھلاری مانے جاتی ہیں لیکن کپتان ویرات کوہلی نے یہاں پر دوسرے ونڈے مقابلے میں کافی زیادہ نیراش کیا ہے جہاں دوستو اب سبی کو بتا دی کہ دوسرے ونڈے مقابلے میں کپتان ویرات کوہلی نے نمبر تین پر آ کر یہاں پر صرف پندرہ رن بنائے ہیں جو کی انہیں وہ ہسوٹ نہیں کرتا ہے تو ایسے میں کپتان ویرات کوہلی چاہیں گی کہ تیسرے ونڈے مقابلے میں لمبی پاری کھیل کر ٹیم انڈیا کو جیت دلائی جائے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر چار کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتی ہیں سریس ایر جہاں دوستو سریس ایر بھی ٹیم انڈیا کے ایک مہتوپورن بلے باز بن چکے ہیں میڈل آرڈر میں انہوں نے اتنا اچھا پردشن کیا ہے خاص طور پر نمبر چار پر آ کر انہوں نے سبھی کا دل جیتا ہے دوستو سریس ایر نے نمبر چار پر آ کر یہاں پر دوسرے ونڈے مقابلے میں اردشت کی اب 52 رنوں کی پاری کھیلی ہے تو ایسے میں آپ سبھی کو پتا چل گیا ہوگا کہ نمبر چار پر سریس ایر جیسا بلے باز ٹیم انڈیا کو ملنا مشکل ہے تو ایسے میں نمبر چار پر یہاں پر پھر سے ایک بار تیسرے ونڈے مقابلے کے لیے سریس ایر بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر پانچ کھلاڑی کی دوستو یہاں پر ٹیم انڈیا میں بڑا بدلہ ہوتے ہوئے ریشپ پنت کی واپسی ہوگی جہاں دوستو ریشپ پنت جو کی ٹیم انڈیا کے ایک بہترین یوہا ویکیٹ کی پر بلے باز بانے جاتے ہیں بڑے شورٹس کھیلنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور جس طرح سے وہ ابھی پچھلے کچھ مقابلوں میں ریشپ پنت نے پردشن کیا ہے وہ کابلے تاریف ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب وہ پرستیتیوں کو جاننا سیکھ گئے ہیں اور اچھے طریقے سے بلے بازی کرنا بھی سیکھ گئے ہیں گلت شورٹ سیلیکشن کی وجہ سے ریشپ پنت بار بار آؤٹ ہو رہے تھے لیکن اب ان میں وہ بات دکھائی نہیں دے رہی ہے ریشپ پنت اب کافی زیادہ سمجھدار ہو چکے ہیں اور اب ایسا لگتا ہے کہ تیسری ونڈے مقابلے میں کپتان ویرات کو لی انہیں چانس دینا چاہیں گے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریشپ پنت کو ٹیم انڈیا میں موقع ملنا چاہیے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر چھے کھلاری کی دوستو یہاں پر پھر سے ایک بار ٹیم انڈیا میں بڑا بدلاخ ہوتے ہوئے منیش پانڈے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جیہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ قیدار زادوں کی جگہ منیش پانڈے یہاں پر شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہیں میڈل آرڈر کو اچھے طریقے سے سنبھالتے ہیں جب بھی ٹیم انڈیا یہاں پر مصیبت میں ہوتی ہے تو وہاں پر منیش پانڈے ایک ٹیم انڈیا کے لیے جتاؤ پاری کھیلتے ہیں تو منیش پانڈے کو بھولنا نہیں ہوگا اور اسے میں کپتان ویرات کو لچائیں گے کہ منیش پانڈے کو ٹیم انڈیا میں شامل کر کے اپنے بلے بازی کو سٹرونگ کیا جائے اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر ساتھ کھیلاری کی دوستو یہاں پر آتی ہیں رویندر جلیجا جہاں دوستو رویندر جلیجا بھی ٹیم انڈیا کے ایک کافی مہدپورن آرڈاؤنڈر پانے جاتے ہیں جس طرح سے وہاں بہترین طریقے سے آرڈاؤنڈر کی بھومی کا نباتے ہیں بلے بازی کرتے ہیں گین بازی کرتے ہیں خاص طور پر فیلڈنگ میں بھی اپنا سو پرتیسط دیتے ہیں تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ تیسرے ونڈے مقابلے میں کس طرح سے رویندر جلیجا پردرشن کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کھیلاری کی دوستو یہاں پر بڑا بدلہ ہوتے ہوئے کلدی پیادو کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا جہاں دوستو کلدی پیادو بھی ٹیم انڈیا کے ایک مک سپینر مانے جاتے ہیں جس طرح سے وہاں میڈر آرڈر میں گین بازی کرتے ہیں وکیٹس حاصل کرتے ہیں وہاں قابلے تاریف ہیں اور پچھلے کچھ مقابلوں میں انہوں نے بہت اچھا پردرشن کیا ہے تو ایسے میں کپتان ونڈے مقابلے میں کلدی پیادو کو بھی موقع دینا چاہیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر نو کھیلاری کی دوستو یہاں پر ٹیم انڈیا میں نودیب سینی کو شامل کیا گیا ہے یہاں دوستو نودیب سینی بھی ایک تیز گین باز ہیں یوہ گین باز ہیں دوسرے ونڈے مقابلے میں نودیب سینی نے بلے کے ساتھ بھی دم دکھایا تھا تو کپتان ویرات کولی پھر سے ایک بار نودیب سینی کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر دس کھیلاری کی دوستو یہاں پر بڑا بدلہ ہوتے ہوئے محمد شمی کی ٹیم انڈیا میں واپسی ہوگی جہاں دوستو محمد شمی بھی ٹیم انڈیا کے ایک بہترین تیز گین باز ہیں اور اس گین باز کی تیسرے ونڈے مقابلے میں واپسی ہونا کافی زیادہ ضروری ہے تو ایسے میں پھر سے ایک بار کپتان ویرات کولی محمد شمی کو میدان پر دیکھنا چاہیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر گیارہ کھیلاری کی دوستو یہاں پر آتی ہیں جسپیت بومرہ یہاں دوستو ٹیم انڈیا کے اس مکہ گین باز کی ٹیم انڈیا کو کافی زیادہ ضرورت ہے جس طرح سے وہ گین بازی کرتے ہیں رنس کم لٹاتے ہیں ساتھی میں وکیٹس بھی لیتے ہیں اس لئے جسپیت بومرہ کو آپ سب لوگ میدان پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ ہونے والا تیسرا ونڈے مقابلہ کون جیتے گا کیا یہاں ٹیم انڈیا تیسرا ونڈے مقابلہ جیت کر اپنے عزت کو بچائے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دیں ساتھی میں دوستو ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو کرگیٹ سے جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی نیچو جا کر ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیویں بس اتنا ہی